بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کے ساتھ تعلقات محدود کرنے کا حکم دے دیا جبکہ پاکستان کا وزیر خارجہ ڈمی بنا ہوا ڈکٹیشن لیتا رہا ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نئیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے کمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو اسے اب تک کی سب سے بڑی خبر کہیں تو غلط نہیں ہوگا لیکن ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے کیونکہ جب سے پاکستان کے اندر مفروروں اور مجرموں کی واپسی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے پتا چل رہا ہے کہ آپریشن رجیم چینج میں اینر او ٹو دے دیا گیا ہے اور اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن نختر قیانی نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب فیصلہ سنا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی بریت کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ جاری قرار دیا جس کے مطابق ان کی سزاؤں کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے یہاں دوستو ایستحاب عدالت نے بھی ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو مجموعی طور پر آٹھ سال اور ان کے شوہر کیپٹن سفدر کو ایک سال کی سزا سنائی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں مریم اور کیپٹن سفدر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی دورانے سماعت عدالت نے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر کو دلائل دینے کے حدائج گئے اور مریم نواز کے وکیل امجد پرویز اور نیاب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی رسٹم پر آئے پروسیکیوٹر سردار مظفر نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر عثمان چیما نے دلائل دیئے تھے آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں عثمان چیما نہیں آسکے عدالت اجازت دے تو میں دلائل دوں اس کے بعد انہوں نے دلائل دیئے تو بہرحال جو کچھ پہلے ہی تیہ تھا سارے معاملات سیٹل ہو چکے تھے اور اس کے بعد عدالت نے مقتصر فیصلہ جاری کیا اور مریم نواز کو بری کر دیا دوستو خیال دے کہ 6 جولائی 2018 کو شریف خاندان کے خلاف قومی اعتصاب بیورو کی جانب سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلامباد کی اعتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو دس سال کی اور ان کی سابزادی مریم نواز کو سات سال کی جبکہ داماد کیپٹنل ریٹائر سفدر کو ایک سال کی قیدے با مشکت کے سزا سنائی تھی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر اسی لاکھ پونڈ اور مریم نواز پر بیس لاکھ پونڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا اس کے علاوہ عدالت نے شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے لندر میں قائم ایون پراپرٹی ضبط کرنے کا بھی حکم دیا تھا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یہ سزائیں عام انتخابات سے صرف انیس دن قبل سنائی گئی تھی نواز شریف مریم نواز اور محمد سفدر اس فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے تھے اور انیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ہائی کورٹ نے اعتصاب عدالت کی جانب سے سزا دینے کا فیصلہ موطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا اور دوستر اس فیصلے کے ایک ماہ بعد یعنی کہ بائیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو نیب نے نواز شریف مریم نواز اور محمد سفدر کی رہائی کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کیا تھا تاہم عدالت عزمان ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ملزمان کی سزا موطلی کے خلاف قومی اتصاب بیورو کی اپیل خارج کر دی تھی دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال 6 اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کے ریفرنس کا فیصلہ کل عدم قرار دینی کی درخواست سے اعتراضات ختم کر کے سماعت کے لیے اسے مقرر کر لیا تھا اور دوستو بلاخر کل کے مجرم آج کے باعزت شہری بن چکے ہیں پاکستانیوں کا لوٹا ہوا پیسہ حضم کر لیا گیا اور ایک بار پھر پاکستان کو نچوڑنے کے لیے پاکستان کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھمبوڑنے کے لیے ان سیاستدانوں کو تازہ دم کر کے پاکستان پر چھوڑنے کی تحریاں شروع کر لی گئے ہیں دوستو آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے عمران خان بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کیسز ختم کروانے آئے ہیں اور دوستو اب وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں اب نواز شیف بھی پاکستان آنے والے ہیں نواز شیف کے خلاف کیسز کو ختم کرنے کے حوالے سے درخواستیں پہلے ہی دائر کی جا چکی ہیں اور اسحاق دار کو پاکستان بھیجنا پاکستانیوں کو ٹیسٹر لگانا تھا اور اس ٹیسٹر کے بعد اب نواز شیف بھی پاکستان آ رہی ہیں دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریم نواز کے خلاف دیا گیا فیصلہ یا پھر نواز شیف کے خلاف دیا گیا فیصلہ غلط تھا تو پھر عدالت کو ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے خلاف ہم نے غلط فیصلہ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سزا اسی صورت میں ہوتی ہے اور اب سزا کو کل عدم قرار دینا اس کے بعد نیب کا تمام ریفرنسز واپس بھیج دینا سو کے قریب لوگوں کو ریلیف ملنا اور پاکستانیوں کا لوٹا ہوا چوبیس سو عرب روپیہ حضم کر جانا کہاں کا انصاف ہے شاید اسی وجہ سے پاکستان کا نظام انصاف دنیا میں آخری نمبروں پر آتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عدلیہ کی جانب سے کیا جانے والے فیصلوں میں سیاسی اثر و رسوک زیادہ ہوتا ہے دوسرے اس ایمپورڈٹ سرکار نے امریکی اشاروں پر جس طرح سے پاکستانی معاشیت کا جنازہ نکال کے رکھا ہے پاکستان کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ پاکستان کبھی بھی اپنی ازادانہ معاشی فیصلے نہیں لے سکے گا انہوں نے ایم ایف کے ساتھ ایسی شرمناک شرائط طائع کی ہیں کہ جس سے پاکستان کبھی بھی سر اٹھا کر ان سے بات نہیں کر پائے گا اور اس سب کچھ کے بدلے انہوں نے اپنے تمام کیسز معاف کروائے ہیں دوستو یہاں پر آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہوں گا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کے تبصرے پر دوستو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری جو کہ جب سے وزیر خارجہ بنیا انہوں نے سات دن سے پاکستان کے اندر قیام کیا ہے تب سے لے کر وہ انٹرناشنل ٹورس پر گھوم رہے ہیں پاکستان کا انٹرناشنل سطح پر ایم ایس پال کرنے کے لیے سے ایمپورٹڈ سرکار نے کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی سامنے کھڑا ہو کر امریکی وزیر خارجہ پاکستانی وزیر خارجہ کو ڈکٹیشن دیتا رہا اور بلاول زرداری کی جانب سے کوئی ریاکشن نہ دیا گیا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن نے دارل حکومت واشنگٹن میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر سانی کرے دوستو ہمیشہ جب بات کی جاتی ہے تو انٹرناشنل دعوال پر اشاروں کے نائوں میں بات کی جاتی ہے امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول کے ساتھ پریس کانفس کرتے ہوئے تبصہ کیا پاکستان کو کرزوں میں نرمی کے لیے چین سے بات چیت کرنی شاہیے دوستو پاکستانی وزیر خارجہ کے ہمراہ انٹونی بلینکن کی پریس کانفس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سفارتی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم زبان میں پاکستان کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ اس موقع پر چین اور پاکستان کے تعلقات پر تنز کرنا بھی انہوں نے ضروری سمجھا اور کہا کہ پاکستان اگر دنیا سے ریلیف لینے کی بات کرتا ہے سراب پر تو چین سے بات کرے وہ چین سے اس معاملے میں ریلیف حاصل کرے اس نے پاکستان اور چین کی تعلقات پر تنز کیا اور بلاول خاموش رہا اسی لئے بلاول کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کی تنسیہ تبصرے پر جواب دینا ضروری سمجھا اور کہا کہ یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ کرزوں کے موجودہ پیکج کی منظوری سے قبل آئی ایم ایف کے ایک ذمہ دار نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے کرز لے کر چین سے لیے ہوئے کرزوں کو واپس کرے گا آئی ایم ایف کے احتیدار کا بیان اس لیے تھا کہ اسے کرز لینے کے لیے اقتصادی شرائط کے ساتھ سیاسی ثقافتی شرائط کو بھی ماننا ہوگا یہ فرص ہمارے عقیدہ اور ایمان پر حملے تک پہن جاتی ہے دو تو پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایک کے نفاظ کی خفیہ ساسیوں کا تعلق بھی اسی عالمی نظام سے ہے عالمی اقتصادی نظام اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کے لیے بھی اپنی ازادی کا دفاع ایک کارے مسلسل ہے انٹونی بلینکن نے اپنے حکامات واضح کر کے دیئے ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کی پولیسی میں اختلاف موجود ہے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون پر اپنا اعتراض اس نے دھورایا اسی طرح بھارت کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ بھی اس نے بتایا عالمی سیاست ایک بار پھر سر جنگ کی طرف بدل رہی ہے نئی سر جنگ میں پاکستان کی جگرافی حیثیت اہمیت اختیار کر گئے اور ان حالات میں پاکستان کی حکمران اشرافیہ جس میں سیول بیورکریسی اور سیاسی جماعتوں کی بدنوان قیادتیں شامل ہیں کیا ملک و قوم کے درپیش خطرات کا یہ مقابلہ کر شکتی ہیں دوستو مقابلہ کیا کرنا ہے انہوں نے تو پاکستان کو عملی طور پر اپاہج بنا کر امریکہ اور اس کے ہواریوں کے سامنے پھینک دیا ہے اور بدلے میں اپنے خلاف کیسز کو ختم کروایا چوبیس سو عرب جو کہ غربت میں پسی ہوئی پاکستانی قوم جو اس وقت سہلاب سے شدید ترین متاثر ہے جو اس وقت دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے جس میں سے اکثر افراد غربت کے مارے اپنی بچیوں کو زبا کر کے خودکشیاں کر رہے ہیں ایسے حالات میں ان لوگوں کی جانب سے غیرت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اپنے خلاف تمام کیسز کو ختم کروانا پاکستانی قوم کو بے وقوع بنانا نہیں تو اور کیا ہے کیا اسلام کا نظام انصاف اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ملک و قوم کا سرمایہ لوٹ کر باہر اپنی جائدادیں بنانے والوں کو بلکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور ان کے خلاف کیسز ختم کر کے ان کی سزائیں معتل کر دی جائیں دوستہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس